اگر بی پی شوگر یا کینسر جس کو لائٹ سائل ڈیزیز بھولا جاتا ہے اگر نائٹریک اوکسائٹ بڑھ جائے گی تو تینوں ٹھیک ہو جائیں گے شرین میں جس جگہ پہ خون کم پہنچ رہا ہے اوکسیزن کم پہنچ رہی ہیں وہاں پہ کینسر سر ڈیولپ ہوتے ہیں پندرہ لاکھ لوگوں کا ڈاٹا ہے میرے پاس جو جانے انجانے ڈریکٹری انڈریکٹری میرے سمپرک میں آئے جن کو میں نے کھانے پینے کے رولز بتائی جانے انجانے بہت کچھ سکھایا اور وہ سب لوگ آج سوست ہیں میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ منوشیہ مانم جاتی آج کے سمیے میں کیا زیادہ کھا کھا کر بیمار ہو رہی ہے یا بینے کھائی بیمار ہو رہی ہے یا گلت کھانے کے ویسے بیمار ہو رہی ہے تو میں آپ کا دھیان لے کے جانا چاہوں گا تین سٹڈیز کی طرف انیس سو اکتیس میں اوٹو ہینڈریچ وڈورک کو ایک نوبل پرائز ملا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ شریر میں اگر اوکسیزن کا پروڈکشن اوکسیزن کا لیول بڑھا دیا جائے تو شریر کینسر جیسی بیماری کو بھی ہارا سکتا ہے یعنی کی اوکسیزن بڑھانا اسی لئے پرانایام اور ایکسرسائز یوگا کرنا ہمیں سوست بناتا ہے پھر انیس سو اٹھانوے میں آتے ہیں لویس جے اینارو جو نیو یورک کے ہیں ان کو بھی نوبل پرائز ملا کس بات کے لیے کہ شریر میں نائٹرک اوکسیزن کا پروڈکشن بڑھا دو یعنی کی وائسوڈیلیشن ہو جاتا ہے اس سے وہ کیا ہے کہ اگر شریر میں نائٹرک اوکسیزن بڑھ جائے گا تو شریر میں آپ کے خون کا پرواہ ہر جگہ پہنچنا شروع ہو جائے گا اسی لئے بولتے ہیں ہارٹ میں کینسر نہیں ہوتا کیونکہ وہاں خون و اوکسیزن لگاتار چلتا ہے شریر میں جس جگہ پہ خون کم پہنچ رہا ہے اوکسیزن کم پہنچ رہی ہے وہاں پہ کینسر سر ڈیولپ ہوتے ہیں اسی لئے بول رہا ہوں کہ اگر بی پی شوگر یا کینسر جس کو لائف سائل ریزیز بولا جاتا ہے اگر نائٹرک اوکسیزن بڑھ جائے گی تو تینوں ٹھیک ہو جائیں گے اور نائٹرک اوکسیزن کیسے بڑھتی ہے ہری سبجیوں سے فروٹ سے جیسے وہ ہیں ان کو ویسے ہی کھانے سے نمک ڈال کے کھانے سے ان کا نائٹرک اوکسیزن پرڈکشن کم ہو جائے گا اس لئے بینا نمک سلاد کی ماترہ بڑھا دیجئے فروٹ کی ماترہ بڑھا دیجئے اور بینا نمک کھائیے اور چوا چوا کھائیے اس کے بعد پھر ایک نوبل پرائز ملتا ہے دو ازار سولہ میں جیپنیس سائنٹس یوشی اوری اسمی کو کیوں فاسٹنگ کے اوپر انٹرمیٹینٹ فاسٹنگ اب یہ فاسٹنگ کنسیپٹ کس کا ہے یہ آئروید کا کنسیپٹ ہے بھارت کا کنسیپٹ ہے ہزاروں سال پہلے ہماری چرک سہیتا میں لکھا ہوا ہے لیکن نوبل پرائز کس کو ملتا ہے جیپنیس سائنٹس کو کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے سولہ گھنٹے آٹھ گھنٹے کے فاسٹنگ شروع کرو یعنی کہ گیپ لو کھانے میں تو شریر کے بیمار سیلز کو اچھے سیلز خود ہی ختم کر دیں گے تو یہ کیا ہے تو میں یہی بولنا چاہوں گا آپ سب سے جیسے میں نے اپنی فوٹو دکھائی 1992 کی 1998 کی اور 2000 کی کہ 49 کلوں سے میں 64 کلوں کا ہوا اور ساتھ میں میری ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی ایسے ہی آج تک پندرہ لاکھ لوگوں کا ڈاٹا ہے میرے پاس جو جانے انجانے ڈریکٹلی انڈریکٹلی میرے سمپرک میں آئے جن کو میں نے کھانے پینے کے رولز بتائے جانے انجانے بہت کچھ سکھایا اور وہ سب لوگ آج سوست ہیں تو موٹی موٹی باتیں کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھانا چاہیے انگوٹھے کے نکھون جتنی بائٹ اس سے بڑی بائٹ کھانے کی نہیں ہونی چاہیے صبح اٹھتے ہی ایک گلاس یا ایک کپ گرم گرم پانی اگر اکڑو بیٹھ کے بھارتی ہے انڈین ٹویلنٹ سائل میں بیٹھ کر پی آ جائے تو ویقتی کو سوست کرتا ہے اور اس کا پاچن بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے بعد ناشتے میں بارہ بجے سے پہلے اگر ایک بڑی پلیٹ جتنا آپ کا وزن گوڑا دس گرام فروٹس کھائے جائیں تو آپ کی شگر بھی ریورس ہو سکتی ہے ایسے ہی دوپیر میں لنچ کرنے پر سے پہلے آپ جو کھاتے ہو اس سے فروٹ اور سیلڈ ہم کھائیں وہ سیزن کا ہو اور آئیرویت کہتا ہے کہ اگر کھانا پکے ہوئے تین گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے تو وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں ہوتا لیکن آپ کے گھر میں بسکٹ بریڈ بھجیا ہر طرح کا پیکٹ فوڈ آ رہا ہے تو اگر آپ بیماری کو ریورس کرنا چاہتے ہو شریر کو ہیلنگ موڈ پر ڈالنا چاہتے ہو تو آپ کو کچھ ٹائم کے لیے وہ کھانے بند کرنے پڑیں گے جو باسی کہلاتے ہیں جو لیٹ ہجام ہوتے ہیں اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد کوشش کریے کھانا نہیں کھائیے اور ایک بہت ضروری پائنٹ جب بھی آپ سوتے ہیں آپ کا صرف پورو میں یا دکشن میں ہونا چاہیے یعنی کی east میں یا south میں ہونا چاہیے جدر سورج اگتا ہے وہ پورو ہے اور اس کی right side دکشن ہے اور جب بھی آپ لیٹھتے ہیں تو بائی کروٹ لیٹی ہے یعنی کی left side کروٹ لے کے لیٹی ہے اور جب صبح نید کھولے تو شریر کو ہلا کر اٹھئے کیونکہ جب ہم صبح صبح ایک دم اٹھتے ہیں تو لگ بگ ڈائی تینی لیٹر خون ہمارے پیٹ پر ہوتا ہے اور ہمارے شریر میں خون کتنا ہے صرف پانچ لیٹر تو ہمارے گھٹنوں میں ایڈی میں برین میں ہارٹ میں کم ہوتا ہے اسی لئے صبح صبح ہارٹ اڈیک زیادہ پڑتا ہے ڈس پرولم زیادہ ہوتی ہے تو یہ سب اگر آپ نیم اپنائیں گے اور کھانے کو ہی اپنی میڈیسن بنائیں گے اور آپ یاد کیجئے آپ کے گھر میں جب کوئی پیٹ بیمار پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے دو سے تین دن کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے اگر ہم سب لوگ کھانے پینے کو ٹھیک کر دیں گے تو ہم ہجاروں اربوں کروڑ روپے کا جو میڈیگل انڈسٹری پر ہمارا خرچہ ہوتا ہے انشورنس کمپنیاں گھٹے میں چلی آتے کوئی لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے تو یہ سب ہم بچا سکتے ہیں تھینکیو چندیگڑ میں بھارت کا پہلا انٹیگریٹیڈ میڈیکل سائنسز کا ہوسپیٹل شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہیمز رکھا گیا ہے ہوسپیٹل اینڈ انٹیگریٹیڈ میڈیکل سائنسز جہاں پر ایلوپیتھی آئیروید ہومیوپیتھی نیچروپیتھی سب ایک ہی ساتھ پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے ادیشے سے کام کرتی ہے یہ ساری پیتھیاں جس میں ڈکٹر مانیش ڈکٹر خادر والی اور ان سب کی پوری نولیج ٹریننگ اور ایزیوکیشن کو بھی یوز کیا جا رہا ہے پھر چاہے آپ کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی چاہے لیور پیل ہو کیڈنی خراب ہو ہارٹ کی پروبلم ہو جوڑوں کا درد اوٹو ایمیون ڈیزیز ہو یا پھر سٹیز فور کینسر ہی کیوں نہ ہو یا کوئی ایسی بیماری جس کو آپ کے ڈوکٹر نے لا علاج بتا دیا ہو یا پھر اس بیماری کا حل آپ بتایا ہو تو ان سبی سمسیاؤں کا صحیح سمیہ پر اگر سمیدھان کیا جائے تو آپ کی بیماری کا جڑ سے سمیدھان ہو سکتا ہے اگر آپ بھی ہے کسی بیماری سے پریشان تو آپ اس ہمس ہسپیٹل کے اندر آ کر کے اپنی بیماری کا جڑ سے سمان دھان کر سکتے ہیں ستر بیٹھ کے اس ہسپیٹل کے اندر کھانے پینے سے لے کے رہنے تک کا بھی سارا انتظام کیا گیا ہے ابھی بھارت کے اندر پٹیالا جیرکپور چندیگڑ دیرہ بسی اور دلی کے اندر چودہ کلینک شروع ہو چکے ہیں جہاں پر صرف کھان پان اور آپ کی بیماری کو ریورس کرنا سکھا جاتا ہے اور آپ کو اپنا ڈوکٹر خود بنایا جاتا ہے تاکی آپ یا آپ کے پریوار کے اندر کسی کو کوئی بیماری آگئی ہے تو اسے کیسے نیزاد پا سکتے ہیں اور کوئی بڑی بیماری یا چھوٹی بیماری نہ آئے اس سے بھی کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ اور سکھایا جاتا ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی کسی بھی گمبیر بیماری سے پریشان ہے تو سکریم پر دیئے گئے نمبر پر سمپر کریں تو چنڈی گڑ میں جو ابھیان شروع ہوا تھا اب گڑگاؤں امری سر ڈلی جلندر جیپور جوتپور لدھیانا پٹیالا سنگرور کئی شہروں میں ہمز شروع ہو چکا ہے ہمز کی برانسی شروع ہو چکی ہمیں آپ کی مدد چاہیے ہر کیڈنی پیشنٹ لیور فیل کے پیشنٹ اور کینسر کے پیشنٹ تک اس ویڈیو کو پچائیے اور بھارت کو بھی شروع بنانے میں ہماری مدد کیجئے دھنی واد جائے ہند